کشمیر پیٹریٹ سے میں قاضی سعید شفیق بھرائی راستہ آپ سے مخاطب ہوں اور بات کریں گے اسمبلی انتخابات کی جو اب بلکل اب کچھ ہی دن باقی رہ گئے یعنی کہ اٹھرہ سپٹمبر سے جو ہے وہ اب آہ ووٹ ڈالے جانے والے ہیں جہاں آہ کل یعنی کہ دو سو اسی جو نومنیشنز اب تک آئی تھی اس میں سے ریجیکشن کتنے ہوئے اور ایکسپٹ کتنے ہوئے آپ تک یہ ساری تفصیلات ہم پہنچائیں گے آہ 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 آزلا کے ساتھ ساتھ ی یعنی کہ جتنے بھی ڈسٹکس میں اب وہ ڈالے جانے والے ہیں اس میں کتنے اب تک جو نومنیشن آئی ہے اور ریجیکٹ کتنے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اب تک جو نومنیشنز آئے ہیں ان میں سے دو سو اسی فارم جو ہے وہ داخل ہو چکے تھے لیکن آہ جو ریجیکٹ ہوئے ہیں اس میں سے اب تک جو آہ ریجیکشن کی اگر ہم بات کریں گے تھرٹی سکس آہ نامزد گیا جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا جی ہاں ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا یعنی کہ اب آہ ٹوٹل کنڈیٹس جو ہے وہ ٹو ہنڈرنڈ فورٹی فور کنڈیٹس ہے یعنی کہ دو سو چوالیس کنڈیٹس جو ہے وہ اب آہ میدان میں نظر آئیں گے یعنی کہ جو ٹونٹی فور آہ نشستوں پر اب جو ووٹ ڈالے جانے والے ہیں اس میں سے اب آہ ٹوٹل جو ہے وہ ٹو ہنڈرنڈ فورٹی فور کنڈیٹس جو ہے وہ میدان میں اترتے ہوئے نظر آئیں گے تو بات کریں گے جو انڈیویجوال آہ ڈسٹکس ہیں جہاں پہلے آ اگر ہم کشمیر کے ازلا کی بات کریں تو کشمیر میں چار ازلا جو ہیں وہاں پر ووٹ ڈالے جانے والے ہیں جس میں آگر ہم پہلے بات کریں گے کلگام کی تو کلگام میں اب تک جو نومنیشن آئی تھی وہ ٹونٹی ایٹ آئی ہے اور جس میں سے چھوٹیس کو ایکسپٹینس ملی ہے اور دو کو ہے وہ ریجکٹ کیا گیا ہے یعنی کہ اگر ہم کلگام کانشونسی کی بات کریں تو اس میں سے پہلے ہم دمہالہان جی پورا کی بات کریں تو دمہالہان جی پورا سے جو ہے وہ چھے نومنیشن آئی تھی اور چھے کی چھے کو ایکسپٹ کیا گیا ہے اور کلگام کانشونسی کی بات کریں تو کلگام میں جو ہے گیارہ نامزدگی آئی تھی یعنی کہ گیارہ فارم جو ہے وہ بھرے تھے جس میں سے دس کو ایکسپٹ کیا گیا ہے وہی دیو سر کی بات کریں تو دیو سر یہ کلگام کانشونسی کی ہم بات کرے دس نومنیشن آئی تھی جس میں سے ایک کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اور دس جو ہے انہیں اکسپٹ کیا گیا ہے وہی اگر ہم شپیاں کی بات کرے تو شپیاں کی بات کرے تو شپیاں میں کل جو ہے وہ ٹونٹی ایٹ ہے یعنی کہ اٹھائیس نومنیشن اب تک آئی تھی ٹونٹی ون کو اکسپٹ کیا گیا اور سات کو ہے انہیں ریجکٹ کر دیا گیا زہن پورا سے جو ہے وہ پندرہ آئی تھی دس میں سے دس کو ایکسپٹنس ملی ہے جس میں سے پانچ جو ہے انہیں ریجکٹ کیا گیا انہیں ریجکشن ملی ہے جس طرح سے سر فرست سرجان برکاتی جو ہے وہ بھی اب ریجکشن میں آ چکے یعنی کہ ان کا فارم بھی ہے وہ کل را دیر گئے انہیں ریجکٹ کیا گیا ہے اور اس فارم کو ریجکشن ملی ہے چونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے جب اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے تو کہیں نہیں کہیں جو ڈاکیمنٹس تھے وہ پراپر نہیں تھے اور پراپر ڈاکیمنٹیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے سرجان برکاتی کو جو ہے وہ ریجکشن ملی ہے یہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں وہی اگر ہم بات کریں گے زہن پورا کی تو زہن پورا میں جیسے ہم ابھی آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے زہن پورا کی تو شپیاں میں تیرہ نے نامزدگی دائر کیے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ گیارہ جو ہے گیارہ کو ایکسپٹنس ملی ہے انتناک کی بات کریں جیہاں انتناک میں ٹوٹل جو ہے فارم وہ سیونٹی ٹو آہ فل کیے گئے تھے یعنی کہ سبہتر نامزدگیاں داخل کیے گئی تھی اور جس میں سے سکسٹی سیون کو اپرو ملا ہے اور پانچ جو ہیں انہیں ریجکٹ کیا گیا ہے وہی اگر ہم آہ کل گام ڈسٹک کے الگ الگ کانچونسی کی بات کرے تو دورو کی بات کرے تو دورو میں کل جو ہیں وہ بارہ ہے ایک کو ریجکٹ کیا گیا ہے آہ بارہ جو ہیں بارہ کو آہ ایکسپٹنس ملی ہے کوکرناگ میں گیا را تھے ایک کو ریجیکشن ملی یعنی نیدی کرا آہ دس کو ہیں وہ ایکسپٹ کیا گیا ہے انتناک ویسٹ کیا ہے تو انتناک ویسٹ میں دس جو ہیں دس پارم فل کیے گئے تھے یعنی کہ دس نامزدگیاں آئی تھی اس میں سے کہیں کہیں چودہ نامزد گیا آئی تھی انتاق ویسٹ کو لے کر جس میں سے دس جو ہیں انہیں ریجیکشن ملی ہے وہ دس کو ہے دس فارم جو ہے انہیں ریجیکٹ کیا گیا انتاق مین کی اگر ہم بات کریں تو انتاق مین میں دس فارم فیل ہوئے تھے تیرہ فارم فیل ہوئے تھے وہ تیرہ میں سے تیرہ جو ہیں انہیں ایکسپٹنس ملی ہے وہی اگر ہم بات کریں گے سری گفارہ بیجباری کی جہاں یہ بڑا حساس اور ایک اہم کالنسٹونسی مانی جاتی ہے جس طرح سے وہاں پر تین نامزدگیاں داخل ہوئی ہے اور اس میں سے تین کے تین ایکسپٹ ہوئی ہے یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ سری گفارہ بیجبارہ میں ایک اہم کالنسٹونسی مانی جاتی ہے اور اس میں سے جو تین کنڈیٹ ہے وہ بی جی پی آہ کانگریس بی جی پی نیشنل اور کہیں کہیں پی ڈی پی یہ تین کالنسٹونسی یہ تین کنڈیٹ جو ہے جو سری گفارہ انتناک سے اب آہ آہ الیکشن لڑتے ہوئے نظر آئیں گے وہی اگر ہم بات کریں گے پلوامہ کی جی ہاں پلوامہ کی بات کریں گے تو پلوامہ فورٹی سکس جو ہے وہ فیفٹی فائو جو ہے فیفٹی فائو نومنیشنز آئی تھی جس میں سے فورٹی سکس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اگر ہم الگ الگ کانڈیشنلسی بات آہ کی بات کریں انتناک پلوامہ کی تو پلوامہ میں پاپور جو ہے وہاں سولہ آہ فارم فیل ہوئے تھے جس میں سے چودہ کو ایکسپٹ کیا گیا ہے ترال میں سے تیرہ جو ہے وہ نامزد گیا آئی تھی اور دس کو ہے ایکسپٹ کیا گیا تین کو ریجیکشن ملی ہے پلوامہ کی اگر ہم بات کریں پلوامہ مین تو چودہ فارم فیل ہوئے تھے یعنی چودہ نامزد گیا آئی تھی اس میں سے بارہ جو ہے ان کو ایکسپٹ کیا گیا ہے اور راج پورا جی ہاں راج پورا بھی پلوامہ کونسٹنسی میں آتا ہے وہ آہ بارہ اس میں آہ کنڈیٹس تھے یعنی کہ بارہ نے فارم فیل کیا جس میں سے دس کو ایکسپٹنس ملی ہے اور دو کو ہے ریجیکشن ملی ہے اب جومو ڈیوژن کی بات کریں تو جومو ڈیوژن میں کل تین ڈسٹک ہے اگر ہم بات کریں گے دوڑا کی تو دوڑا کے لیے فورٹی ون جو ہے وہ نامزد گیا آئی تھی جس میں سے تھرٹی فور کو ملی ہے کشتوار کے لیے جو ہے وہ تھرٹی ٹو آہ فارم جو ہے وہ آئے تھے یعنی کہ ٹونٹی نائن کو ایکسپٹنس ملی ملی ہے ٹونٹی نائن کو ایکسپٹ کیا گیا ہے اور ٹونٹی نائن جو ہے وہ اب الیکشن لڑتے ہوئے نظر آئیں گے وہی جو آخری ڈسٹک ہے جومو کا جس میں سے رامبان کی اگر ہم بات کریں تو رامبان کے لیے ٹونٹی فور فارمز جو ہے وہ آئے تھے اور ٹونٹی ون جو ہے انہیں ایکسپٹ کیا گیا یعنی کہ اوارال اگر ہم بات کریں اکروس ٹونٹی فور کونسٹوینسی کیا گر ہم بات کرے تو آہ ٹوٹل کل ملا کے ٹو ہنٹر ایٹی جو ہیں وہ نومنیشن نومنیشن آئی تھی جس میں سے اب آہ ٹھرٹی سکس کو جو ہیں وہ ریجیکشن ملی ہے اور اوارال جو ٹو ہنٹر فورٹی فور ہیں وہ آپ انتخابات میں حصہ آہ لیں گے جہاں یہ ہم آپ کو اہم اپ ڈیٹ دے رہے تھے کہ کونسی کونسٹوینسی میں آہ کتنے آہ کنڈیٹ ہیں کہ کتنے کنڈیٹ کا فارم جو ہیں ایکسپٹ کیا گیا ہے اور کتنے کنڈیٹ جو ہیں انہیں ریجیکشن ملی ہے اس کونسٹوینسی کے اگر ہم بات کریں تو کل ملا کے آہ تئیس اشاریہ ستائیس لاکھ ووٹر جو ہیں جو آہ ووٹ ڈالیں گے جی اگر ہم میل ووٹرز کی آپ تک انفارمیشن پہنچیں گے کہ میل ووٹرز کی کل تعداد کتنی ہے وہ ہیں گیارہ لاکھ چھہتر ہزار اور فیمیل ووٹرز کی تعداد جو ہیں وہ گیارہ لاکھ اکی آون ہزار ہے تو ٹوٹل جو نئے ہیں جن کی عمر اٹھائیس کے بیچ ہے یعنی کہ اٹھا سے لے کر اٹھائیس کے بیچ ہیں جو نوجوان ووٹرز ہیں وہ پانچ اشاریہ چھاسٹھ لاکھ ووٹرز کی تعداد ہے اور جو نئے ووٹر ہے جن کو یہ اس جس کو جن کو پہلی بار ووٹ ڈالنا ہے یعنی کہ جن کی عمر آہ ٹونٹی فور جنوری آہ سے یعنی کہ جنوری آہ دوہزار چوبیس کی اگر ہم بات کرے تو دوہزار چوبیس تک جن کی عمر اٹھنا سے لے کر انیس سال تک آہ پہنچ چکی ہے وہ ان ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ سوالاک ہے یعنی کہ جو نئے ووٹرز ہیں ان کی تعداد جو ہے سوالاک ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چونکہ اٹھنا سپٹمبر کے لیے میلا سجا ہوا ہے اٹھنا سپٹمبر کو اب اس کانسونس میں ووٹ ڈالے جانے والے ہیں اور آہ ٹونٹی فور کانسچونسیز ہیں تین ڈسٹک جو ہیں وہ جمعو سے ہیں چار ڈسٹک جو ہیں وہ کشمیر سے یعنی کہ اوورال ٹونٹی فور کانسچونسیز جو ہیں اس میں اب اب آہ ووٹ کا جو پہلا مرحلہ رکھا گیا ہے اسمبلی انتخابات کو لے کر وہ اب اٹھنا سپٹمبر سے سٹارٹ ہوگا یہ کچھ آہ ڈیٹا ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ جو ڈسٹک وائز ڈیٹا جو ڈسٹک وائز بریک ڈاؤن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کون سے ڈسٹک میں کتنے ووٹرز ہیں اور کون سے ڈسٹک میں کتنے کنڈیٹس ہیں کنڈیٹس کا فارم جو ہے ایکسپٹ کیا گیا ہے اور کنڈیٹس کو آہ کس کنڈیٹس کون کس 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 ڈسٹک میں کتنے کنڈیٹس جو ہیں انہوں نے اپنی نامنیشن فارم بڑھا ہے اور کتنے کنڈیٹس کا آپ تک ریجیکشن مل چکا ہے یہ سارا ڈاٹا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور جو ڈیٹا ہم آپ تک پہنچا رہے تھے یہ کہ اب جو الیکشن اب ہونے والا ہے چونکہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ آہ اٹھنا سپٹمبر کو سٹارٹ ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب تیاریاں جو ہے وہ ہر جگہ دیکھنے کو مل رہے ہیں وہی آہ الیکشن آہ کمپیننگ کو لے کر جو اس وقت آہ الیکشن کمپیننگ دیکھنے کو مل رہے ہیں جو مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس وقت مسروب دکھائی دے رہے ہیں اور انہوں نے اپنا سکیچول جو ہے بڑا مسروب ترین رکھا ہوا ہے کہ کس طرح وہ اپنے آہ وہ اپنے علاقے کو لے کر ووٹ مانگنے جا رہے ہیں کل بھی ہم نے اپنے پارٹی کو دیکھا کہ وہ مختلف علاقوں میں سرگرمیاں کرتی ہوئی نظر آ رہے ہیں وہی نیشنل کانفرنس کی بات کرے پی ڈی پی کی بات کرے یا جتنے بھی یہاں پر یہ پارٹیاں ہیں جہاں آہ جو مختلف اپنے مختلف حلقوں میں ووٹ مانگنے جا رہے ہیں اب یہ بڑا مسروب ترین شرول ان کو آہ ان کے سامنے آہ انہوں نے اپنے لیے مسروب ترین شرول رکھا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو اٹھرا سپٹمبر کو اب ووٹ ڈالے جانے والے ہیں پہلے مرحلے کو لے کر اسمبلی آہ انتخابات کو لے کر یہ اب اس میں کس طرح کا کیا رجحان رہے گا ووٹرز کی تعداد کتنی رہے گی اور جو پہلہ مرحل آپ دیکھنے کو ملے گا اس میں سے کتنی پرسنٹیج دیکھنے کو ملے گی آگر ہم بات کریں گے جو آہ پارلیمنٹ انتخابات ہوا تھا جہاں جو لوگ سوا انتخابات ہوئے تھے اس میں سے کہیں کہیں جس طرح سے فلو دیکھنے کو ملا جس طرح سے لوگ لوگوں نے الیکشن میں بڑھ چٹ کر حصہ لیا اسی چیز کو مدی رد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اس پر پیش رفت کی اور اب اسمبلی انتخابات جو ہے وہ اب کشمیر میں شروع ہونے جا رہے ہیں